چچا آپ میرے ساتھ کے لئے سکول چلیں گے بھئی خیریت تو ہے نا نہیں وہ میں نے اپنے سکول کی فیز جمانی کر رہی بیٹا تم کیا کروگے سکول پڑھ کے دیکھو تم میرے ساتھ دکان پر آ جانا میرے پاس دو ملازم ہیں جب تمہارے کام سمجھ میں آ جائے گا تو ایک کچھوٹی کرا دوں گا تم کم دھیار سے پڑھو ٹیچر کے آنے سے پہلی اپنا ہوں وقت مکمل کر لو اچھا چھچا میں چلتا اے نہیں بھئی کھانا کھا کے جانا اے ابھی ہمارا کھانا سے یار نہیں ہوا یا رسول اللہ جب سے میرے اببو فوت ہوئے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا لوگ مجھے لا وارس سمجھتے مگر یتیموں کے وارس تو آپ ہیں شاید یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوگی تب ہی تو مجھے اسکول سے نکال دیا لیکن یا رسول اللہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ میرے وارس ہیں اس سے بڑھ کر اور میری لئے کیا ہو سکتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد اپنی ولادت کے موقع پر میرا یہ درود شریف قبول فرمائیے سنا ہے آپ اپنے نوازوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو کندوں پر بٹھا کر سیر کرائے کرتے تھے آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے اور روتے تھے آپ کو پہلے سے لنکھانا کہ امام حسین علیہ السلام کی گلے کو کٹا جائے گا کیا آپ کو کس نے ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر نہیں دیکھا تھا آپ نے تو خطبے کے بیچ میں انہوں نے گود میں لے کر کہا تھا اسے پہچان لوگوں یہ حسین ہے اسے کبھی تکریف مت دینا اس کی ہمیشہ مدد کرنا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تو یہ سب کسی نے نہیں سنا ہوگا ساکھی ایک آسر نے جب ننہ علیہ السور کے لئے پانی کا سوال کیا تو یزیدی لشکر میں سے کسی نے بھی انہیں پانی نہیں دیا یا رسول اللہ آپ کے خاطر بھی نہیں دیا انہیں اور چھے ماہ کا بچہ کتنا پانی پی لیا تھا چند قطرے خرم اللہ نے تیر مو والا ایسا تیر چلایا جس نے شہداد علیہ السور کو ایک کان سے لے کر دوسرے تک زبا کر دیا تیر کتنا بڑا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تیر لگنے پر شہداد علیہ السور روئے ہوں گے کٹے ہوگے گلے کو دیکھ کر مولا حسین بھی روئے ہوں گے ننے شہدادے کی لاش کو لے کر کبھی مولا آگے پڑھتے تو کبھی پیچھے ہر جاتے جب شہدادوں کو ماں کی گوند میں رکھا ہوگا تو تیر چھپا دیا ہوگا ماں نے جب ننے شہید کو دیکھا تو کہا ارے تیری عمر کے تو جانمر بھی زبا نہیں ہوتے ان ظالموں کو تیری کم سنی پر بھی رحم نہیں آیا غازی اقواز کے بازو کٹ گئے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی سنا ہے بی بی سکینہ مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی مولا کے دل کا سکون تھی وہ شاید اسے لیے ماں حسین نے اپنی شہادت سے پہلے زمینہ کربولا سے کارٹیں چھن لیے میرے بعد کہی میری بیٹی کے پاؤں میں کارٹیں نہ چھپ جائے مولا حسین جب قاسم کی گاسلے نے میدان میں گئے تو تین دفعہ پوکارا تینوں ہی دفعہ جواب نہیں آیا پھر فرمایا امام ہو کر اکو پھیتاؤ بتاؤ کہا ہو تم تو مشرق سے آواز آئی چھچا مغرب سے آواز آئی چھچا چاروں طرف سے آواز آئی چھچا کہیں سے باز اوٹتا تو کہیں سے ٹاک مولا حسین نے خاسب کے ٹکڑوں کو اکھٹا کیا اور گھٹڑی بنائے اور کہا حسین غریب ہو گیا یزید کی فوج میں کسی کو پتا تو ہوگا یا کسی نے بتایا تو ہوگا کہ جن لوگوں کو تم مار رہے ہو وہ نوازہ رسول ہے مولا حسین نے بلند آواز میں کہا تھا میں نوازہ رسول ہوں کوئی میری مدد کرنے والا ہے یہ سن کر یزیدی فوج میں سے ہر کسی نے ان کی مدد تو کی ہوگی سنائے یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے نماز پڑی تھی آزان میں دی ہوگی کیا آزان میں آپ کا نام نہیں سنا ہوگا تو پھر آپ ہی کے نوازے کوئی اتنی بیدردی تھی شہید کیسے کیا شہید کرنے کے بعد پہچانا نہیں ہوگا منہ لاشوں پر اس طرح گھوڑے نہ دوڑاتے عمرہ سعید کے بعد شہید نے آکے کہا میرے عزے کا سر کہیں حسین کو قتل تو میں نے کیا تھا تو نے مزر کولی کو دے دیا عمرہ سعید نے کہا میں نے تیرے لیے بھی ایک سر رکھا ہوا ہے شہید نے اموچھا کہا ہے عمرہ سعید نے کہا جہاں نیزے برداروں کو لیتا قیمے کے پیچھے ان ظالموں نے واہ جا کر زمین میں نیزے ماننے شروع کر دیئے ایک نیزہ ایسا زمین میں گیا کہ ساتھ علیہ اصکر کو لے آیا سمچہیدوں کے سر لیزے پر گئے علیہ اصکر کا بدل لیزے پر گیا ان ظالموں نے جب بی بیوں کو لنگے سر بازاروں میں پھر آیا تو امام حسین کے سر میں تلاوہ چروع کر دی جیسے کہہ رہے ہو اے لوگو بی بیوں کی طرف مت دیکھو یہ دیکھو کہ ایک کٹا ہوا سر قرار کی تلاوہ سر رہا ہے جب میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں تو میری تکلیف مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے یا رسول اللہ جب جب آپ مجھے یاد آتے تب تب مجھے کربلا والے یاد آتے مجھے پتا ہے آپ اس منظر کو کبھی نہیں بلا سکتے جس منظر کو آپ نہیں بلا سکتے اسے ہم کیسے بلا دیں